یہ کہتے ہیں کہ کسی کے خواب اکثر بہت ہی سچے خواب اس کو آتے ہیں یعنی جیسا نظر آتا ہے ویسی بعض اوقات ہوا ہے تو اب اس کو خواب میں کچھ ایسے لوگ دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ تمہارے دوست ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں تو کیا خواب پر اعتماد کر کے دوستوں سے تعلق اور دشمنوں سے اشتناب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں صرف نبیوں کا خواب شرعی حجت ہوتا ہے شرعی حجت میں شرعی دلیل ہوتا ہے شرعی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ جیسا انہیں خواب میں نظر آئے گا ہنڈر پرسنٹ حق اور سچ ہوگا کیونکہ ان کا خواب بھی وحی الہی کی ایک صورت ہے وہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے یہ ان پر لازم ہے جیسے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو تو اس کو فالو کرنے پر مطلب فالو کرنا ان کو لیے لازم ہوتا ہے لیکن نبی کے علاوہ چاہے صحابہ ہوں چاہے اولیاء ہوں ان کے خواب شرعی حجت نہیں ہیں یعنی ان کے خواب میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے جو پوزیٹیف وے میں لے جانے والی ہو تو پھر تو چلیں مثلا کوئی خواب میں وظیفہ ذکر کر دیا کسی بزرگ نے اسے اختیار کر لیں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بھی فرضیہ واجب نہیں ہوگا لیکن اگر ایسا کچھ خواب میں نظر آئے خصوصا عام لوگوں کے خصوصا عام لوگوں کے کہ یہ تمہارا دوست ہے اور یہ تمہارا دشمن ہے حالیٰ کہ جس کو دوست کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے حقیقی دشمن ہو اور جس کو دشمن کہہ رہے ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہمیں چاہ رہے دوست حباب ہے لیکن خواب میں دکھا دیئے گا جی یہ تمہارے دشمن ہیں اب آپ نے بدگمانی بٹھا لی دل کے اندر خواب کو بنیاد بنا کر تو چونکہ خواب شرع حجت نہیں ہے لہٰذا آپ کا بغیر کسی وجہ کے ایک مسلمان سے بدگمان ہونا اسے برا گمان کرنا یہ آپ کو محفوظ نہیں کرے گا بلکہ آپ کو گناہگار کر دے گا اس لئے خوابوں کا کوئی عیتی بار نہیں خوابوں کو چھوڑ دیجئے حقیقت کو فیس کیجئے حقیقت کو اختیار کیجئے اور جو ظاہر تعلیم شرع ہے اس کے موافق لوگوں سے آپ معاملات کریں نہ کہ اپنے خوابوں کو بنیاد بنا کر بعد وقت دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بنا بیٹھیں